سلام علیکم بہت شکریہ راجوں دنٹر عثمان گھنی صاحب اور ان کے ساتھ دنٹر عثمان گھنی صاحب کی جو ٹیم ہے ملکہ سوس شکیر چونسی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر ایک خوبصورت ترین بہت سجا دیے اللہ باکہ ہمارے کے آسانیوں پیدا کریں اور ہمارے بہتیں اسی طرح بڑھتی رہیں اور ہم انشاءاللہ اس طرح کی دردیں دکھاتے رہیں نکتے کی بہت کے والے سے اُساہ ٹائم کے والے سے چند ایک باتیں آپ سے شیل کرنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوتا کہ جب بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہی بیٹھتے تو کیس چیکن کے دوران پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ دکھ سو میں بڑی دور سے آیا ہوں تو انشاءاللہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ میں آپ کی دوران سے ٹھیک ہوتا ہوں وہ اچھا ٹھیک ہو جائے گا موجودہ دور کیونکہ سٹریس کا دور ہے تو اس سٹریس کے دور کے اندر مائنڈ کا جو درجہ ہے وہ اوپر کے اوپر آ جو گا ہے تو اسی طرح کر کے دوسرے نمبر پہ جو ایک اور میرے سامنے آ رہا ہے وہ ہے مریض گھر سے پون کر رہا ہے کہ ڈاک شاید کر رہا ہوگا آپ کی سٹیمپ آتی ہیں کہ آپ مجھے جلد ہی کرتے ہیں کلینے کے دروازے پہ آکے بار بار کبھی دروازہ کھولے گا کبھی بند کرے گا کبھی پوچھے گا جی کون سا ٹوکن چاہ رہا ہے پس اس کو آگ لگی ہوتی ہے جلد ہوتی ہے بے سمرہ ہوتا ہے مریض تو ایسے مریض کو اگر آرسینک کی ایک ڈوز دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہوتی ہیں اسی طرح کر کے پوٹنسی امیشہ آئی دی جاتی ہے جب بھی مائنڈ کے مسائل ہوتے ہیں یعنو سوڑ کا مسائل ہوتے ہیں ڈازمیٹک تھیوری ہوتی ہے تو آئی ڈوز دیکھا دی جاتی ہے اس کے بعد ایک اور مائنڈ یہ ہے کہ اوپیم کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اوپیم لیمٹ کو برداشت نہیں کرتا یعنی وہ کہتا ہے کہ بس میرا مسئلہ یعنی وہ کہتا ہے لیمٹ سے باہت مباری نہ ہو لیمٹ کی برداشت نہیں کرتا بس لن یعنی کہتا ہے ڈرکسا فیل صاحب زیادہ لے رہے ہیں ڈرکسا ٹرائم زیادہ لگ جائے گا ڈرکسا وہاں مجھے دلچوں نہیں کر دے تو یہ جب تمام کے بیاد ہوتی ہیں یہ اوپیم کا خاصہ ہوتا ہے مریض آنکہ خواتین کہتا ہے کہ ڈرکسا مجھے لگ رہے کہ میرا بدن پڑھتا ہے پس یہ بڑا وصلہ خراب ہو رہے کہ میرا بدن پڑھتا جائے گا تو اوپیم کی سنگر ڈور سے بھی یہ خاتھوں ٹھیک ہو سکتا ہے اسی طرح کر کے آئیو سیمیس کا جو مریض ہوتا ہے وہ جس طرح اوپیوں کی مریض میں تیزی پائی جاتی ہے بیماری کے والے سے تو آئیو سیمیس کا مریض اس کو پروائیڈ ہی ہوتی انڈیفنیس کمپیرنیس 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 یعنی جوڈیا پیٹی نائن بڑا ہوگا ہے زخم بڑا ہوگا ہے چاریس اکتا لیکن پروائیڈ ہی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں ہے جو لوگ یعنی دیر سے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ان کی دعائی ہائے اور سائمس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لیکسس کے پیشن ہوتے ہیں لیکسس کا مریض علاج کروانی نہیں چاہتا یعنی اس کو شک ہوتا ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ پہلے نہیں ہمیں بہترین دعائی کام کرے گی نہیں کرے گی تو میرے پاس تو جو مشرے کے لئے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مشرہ دے دیں گے ٹھیک ہوگی میں جو کرتے ہیں پہلے الیک سے دوستوں کی خلافوں کو تھوڑے دیکھنا کہتا ہے کہ اکسی تیری دوائی دیں اللہ کا نام نے علاج شروع کرے یعنی وہ لوگ جو مشروع ہوتے ہیں جو عبیوں پہتے ہیں کہ دوائی کھانی نہیں چاہتے ہیں اس کے لئے میں اکثر شادی کورس کے والے سے لوگ آتی رہتے ہیں تو شادی کورس وہی خود کا جو ڈاکٹر ہوگا ہے آپ اس کو ٹرسیمیوں ضرور دیں شادی کورس کا کمل ہو جائے گا اسی طرح کر کے اکثر بہتین آتی ہیں وہ بار بار میں ذکر کر رہی ہوتی ہیں جنون کی حال تک بچے کے خواہش یہ ایسیٹ اگزالر کا خاصہ ہوتا ہے ایسیٹ اگزالر کی سی ایم کی دے کا ڈول دے کہ آپ اس طرح کے مسائل آتا سکتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے جو نقص و مینکہ پہ جو مریض ہوتا ہے کہ اس کو شدید ترین صندگ آگری ہوتی ہے کام پراہ ہوتا ہے یعنی مریض آپ کے پاس آیا کہتا ہے کہ وہ سخت صندگ کے لئے ہیں نقص و مینکہ دو سو دے کے ایک ڈول سو اگر رات کے دس بھی بجے ہو رہے تو دو بجے تک اس کو پروائی نہیں ہوگی یعنی اس کے اندر ایسی جان ڈال دیتی ہے نقص و مینکہ کہ سردی کو پھر قصوص بزر سے اچھی کرتی ہے اس کے لئے تیوری آف اکیوٹ کے والے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گرمی سردی والدوانیہ ہوتی ہیں تیوری آف اکیوٹ کے والے سے بلے سٹول میں ایک آف سارف ہے جو بوری تورٹس کو ہم رائد کر سکتے ہیں تیوری آف اکیوٹ تو ایک سفق اوپر بہت ساری دنیا دیکھر آتا ہے کہ یہ ساتھ والی دوائی ہیں یہ گرمی دوائی ہوئی ہیں تو ٹارج میں فائل کے کیسز خوادید میں بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کا جتنے کی مشکل بانڈ بانڈ کے کیسز ہے اس میں ٹارج ہو ضرور یعنی آپ کریں ہر ٹارج کے نکتے کی دوائی موجود ہے جیسے ٹرانزو پرانسماسس کی دوائی موجود ہے پوٹنسی موجود ہے جو بیگا کی ہے ہرپیس کی دوائی موجود ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ دوائی ہیں نہیں ہیں ویسے تو آپ ڈرکٹر علی محمد صاحب تکلینک سے یا طارق صاحب تکلینک سے یا کسی اور جگہ سے یعنی یہ پوٹنسیاں لے سکتے ہیں لیکن بیسلین یا جس کلینے پر موجود ہے وہ ٹارج کے تمام کیسز ہی کر سکتے ہیں اس کے لئے اکان بیرہ پان کے والے سے عثمان گریس صاحب بن پاکستان بھرنا میں شہر ہے لیکن یہ بتا مہت کہنا چاہنا چاہنا کہ جب بھی بیرہ پان کے والے سے کوئی وجہ بھروں نہ ہو تو اس کی ایک دوہ سفرینیم سیم ہوتی ہے تو بیرہ پان کے ایسے کہ سفرینیم سے ٹریک ہو سکتے ہیں عزوز فرمیہ کے والے سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ سفرس کا کیس ہوتا ہے تو سفرینیم سے سٹارٹ کریں گے کونیم اور ورڈ سال جنرل قسم کے کیسز میں عزوز فرمیہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے کمال کمپنی کچھ نسورڈ مانگوائے ہیں علیہوز سے نسورڈ ہو رہے ہیں کیریزر کے تمام نسورڈ درکٹرلیوہ صاحب کی لیکٹرم جو آپ نے سنے کے تو یہ سارے نسورڈ کام کرتے ہیں جیسے کارسنٹر سنڈا کے ذہنے بہت ہیں لیکٹرم اور ایسٹر کے ذہنے بہت اچھا نام کرتے ہیں اسی طرح کر کے اکثر خواتین آتی ہیں کہتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ اس کو شدید دہد دہتے ہیں اب یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچے کو بندہ کہہ دے کہ اس کو ٹھاندہ دہد ہو سکتے ہیں بیسیکل یہ اس کو گروچ پینز کہتے ہیں اور اس میں کرکیریو پاس اور ریسر پاس مزہ سے کام کرتے ہیں جو لوگ ڈاکٹر کے کلیننگ پر سالہ سال آتے رہتے ہیں بس آتی رہتے ہیں جو لوگ کمی حامل کو کہہ دیتے ہیں اس کو صدی کرنی جائے اس کے مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے کبھی ہم کس نے کسی وقت پچھلاتے رہتے ہیں تو جو لوگ ڈاکٹر کے کلیننگ پر سالوں آتے رہتے ہیں وہ فرسہ ٹیلہ میں پاک کرتے ہیں اور جل لوگ وہ غصہ زیادہ ہوتے ہیں بڑی بڑی دوانیاں ریپٹیز کے اندر لگی نہیں ہیں لیکن میرا ایک ناکست تجربہ یہ ہے کہ نقص فمی کا غصہ کی بڑے مذہب ہی دوانیاں ہیں اس کے علاوہ پری مچور ایجاکونیشن کے والے سے دو چار میں ٹورنوں آگا ہوئے ہیں ایجنٹم نائٹ اس کو آگ لگی ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے ایجنٹم نائٹ سے وہ پری مچور کا کیس ٹھیک ہو سکتے ہیں آج کار ایج پالوری کے کیس بہت زیادہ ہوتے ہیں مریض کا بھی فون کرنا ہوں ڈاکٹساں پھر جب یہ غراب ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہ ہو گیا اس طرح پس پوری فلم ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی ریپٹی میں اس کو لکھا گیا ہے پینک اٹیکس جب آپ مردے کے ایج پالوری کے مریض تو آپ آرچانک ایکو نائٹ کی ایک کا تربی اکسٹا دھنا دیں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی یعنی پینک اٹیکس کو ٹھیک کرنے کی جو برگزی دھوائیاں ہیں وہ آرچانک ایکو نائٹ ہیں اس کے علاوہ بیوی سے نفرت کے بارے میں اکثر پچھا جانتا ہے کہ اس سے ڈگزالہ ہوتی ہے اکثر خواتین آتی ہیں وہ کہتے ہیں ڈگزالہ دھوائی بنے گی کتنے کی جی دوز آرگن بنے گی یعنی میں تو اٹھارہ سوائی بن گئی تو وہ یعنی اس کو عادت ہوتی ہے وہ سمجھے بھی رکھتی ہے تو پھر بارگین کرتی ہے بارگینے کی جو عادت ہوتی ہے خواتین کہتے ہیں تو ایسی خواتین کو پنسٹ ہی رکھتے ہیں اکثر پیشن ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ڈگزالہ میں اتنے عرصے سے دھوائی کھا رہا ہوں میں بہتر نہیں ہو رہا تو اب مجھے بتائیں کیا تو میں کسی اور کو چیک کر رہا بسی کریں اس کے مائنڈ کی اوپر دکھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑی ایمان اور یقین کے ساتھ آیا تھا تو جب وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو اگلیشیا اگلے چھے ماہ کے دی پھر آپ کے پاس تیار ہو جائے گا ایک یورک ہوتا ہے تیارہ کیا دوائی نیٹرم کار ہوتی ہے جو بریک کے اوپر خام کرتے ہیں کر کے اوٹال پر بوٹن کرتی ہے اکثر بچیاں آتی ہیں ہوں کہتے ہیں ڈاکٹس آب دیکھیں دی میرے یہ بازوں دیکھیں میرے کو سوکھی سی ہے گیٹنگ تھے نہیں سلفر ونگن کے ڈاؤز اس کو بزر سے اپروف کر سکتی ہے سورانہ میں ایک ایسی میڈیسن ہے جب ہمارا کیس پس جاتا ہے تو لٹیچر کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب ہماری وائٹل فورس کم ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئی ایسی دوائی دیں جن لوگوں گھر میں لگتی ہے ان کو سنفر کے ڈاؤزیں ونگن میں اور جن کو سردی لگتی ہے ان کو سورانہ میں پھر ہوتے تو آپ کا پھسا ہوئے کیس جاتا ہے نکلنا شروع ہو جائے گا اینل وارڈ کے والے سے مقصائی کہنا چاہتا ہوں پاکستان بھر سے کیس آتے رکھے کہ اینل وارڈ چھنی ہوتے ہیں بہت سیر موکے مگرہ کسٹک ہم پر ایک مرکزی دوائی ہے جو بہت سیر موکے کو ٹھیک کرتی ہے ایک آخری جوبرک ہے کل ڈیزائیڈ کل ڈیزائیڈوں کا عبام طور پر جوبرک کو سمجھنا پڑا ہوتی ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کل ڈیزائیڈ کے دل کہتا ہے کسی کو بات ہو حالانکہ ایسی بات ہی ہوتی ہے کل ڈیزائیڈ میں ٹھو سے یہ مراد ہوتا ہے کہ ڈیزائیڈ صاحب میرا مرد جڑ سے ختم کر دے تو اس کی دوائی بھی آئیو صاحب نے سکتی ہے وہ بیسی کے لیے ذہن ہی مریض ہوتا ہے تو اس طرح اوٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بھر آگے انشاءاللہ ایک آخری چھوٹا سا پائنٹ پر کئی طفح مریض کہتا ہے ڈیزائیڈ صاحب مجھے کوئی ساکت ہوئی نہ دے بہت سکتی ہے بہت سکتی ہے